اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل رائزنگ کیٹ آج میں آپ لوگوں کو نیو بورن بیبی کیپ بنانا سکھا رہی ہوں اور بگنرز لیول کا یہ بیبی کیپ ہے جو میں بنانا سکھاؤں گی جو بلکل نیا سیکھ رہے ہیں خوشیاں ان کے لیے ہے یہ ویڈیو تو ہم لوگ سٹارٹ کریں گے میجک سرکل سے اور اس میں میں جو سائز آپ لوگوں کو بنانا سکھا رہی ہوں وہ نیو بورن کا ہے تو نیو بورن کا بنائیں گے 3,2,6 منت یا پھر آپ پریمی سائز بھی بنا سکتے ہیں جو جس بورن بیبی کے لیے ہے ون منت بیبی کے لیے ٹھیک ہے تو بول جو میں اس میں یوز کر رہی ہوں وہ فور پلائے ہے اور ہک نمبر میں اس میں 3.5 ہے میں ہم یوز کر رہی ہوں آپ اپنی ہک نمبر اپنی بول کے حساب سے چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بول جو ہے وہ باریک ہے تو آپ ہک نمبر باریک یوز کریں گے اور چھوٹا لیں گے اور اگر آپ کے پاس موٹی ہے تو آپ ہک بڑھا لیں گے اچھا میری بول 4 پلائے ہے 3 پلائے نہیں 4 پلائے ہم یوز کر رہے ہیں 3.5 ایم ایم ہوگا ہے تو میجک سرکل ہم لوگ کر لیں گے اور میجک سرکل بنانے کے بعد ہم لوگ اس میں ڈبل کروشے سے سٹارٹ لیں گے ٹھیک ہے ڈبل کروشے سے ہم نے سرکل کو بنانا ہے تو میں سب سے پہلے یارن اوبر کروں گی اور میجک سرکل کے بیچ میں فرسٹ ڈبل کروشے پر ورگ کروں گی اور اب ہم نے 12 ٹوٹل میں 12 ڈبل کروشے ورگ کرنے ہیں تو میجک لوپ کے اندر ہی ہم دوسرا ڈبل کروشے کریں گے پھر تیسرا چوتھا اور اس طرح سے ہم ٹوٹل میجک سرکل میں 12 ڈبل کروشے کر لیں گے 12 ڈبل کروشے ہم ورگ کر چکے ہیں اب میں جو فرسٹ چین اوپر سٹچ کے بلکل اوپر چین ہے اس میں سے گزار کے سلپ سٹچ کروں گی اور اس کو جوائن کر لوں گی ٹھیک ہے اب چین بند کر کے ہم سیکنڈ رو سٹارٹ کریں گے اور سیکنڈ رو میں ہم ہر سٹچ میں انکریز کریں گے ہر سٹچ میں انکریز کریں گے دو ڈبل کروشے کے ساتھ تو فرسٹ جس میں میں نے سلپ سٹچ کیا ہے اسی سٹچ میں جاؤں گی اور پہلا ڈبل کروشے کمپلیٹ کروں گی پھر اسی سٹچ میں سیم اور دوسرا ڈبل کروشے ہمارا کمپلیٹ ہوگا نیکسٹ چین میں جائیں گے اور دو ڈبل کروشے بنائیں گے یہ ہمارا انکریز کا سٹچ چل رہا ہے سرکل کو جب بھی ہم بناتے ہیں تو سیکنڈ رو ہماری انکریز کی ہوتی ہے جس میں ہم ہر سٹچ میں انکریز کرتے ہیں تو تمام سٹچیز میں دو ڈبل کروشے بناتے ہوئے ہم انکریز کریں گے اور ہمارے پاس یہاں پر ٹوٹل جو سٹچیز ہیں وہ ٹوینٹی فور ہو جائیں گے اس رو کو کمپلیٹ کر لیں گے تمام سٹچیز میں چین کے بیچ میں جو آپ کے سرکل کے اوپر چین ہے اس میں ورک کرتے ہوئے ہم دو ڈبل کروشے بناتے جائیں گے اور سرکل میں اس کو کمپلیٹ کریں گے ٹوٹل ہمارے پاس پہلے ہم نے میجک سرکل میں ٹویلو ڈبل کروشے پر ورک کیا تھا تو اب سیکنڈ رو میں ہمارے پاس ٹوٹل ٹوینٹی فور ڈبل کروشے ہوں گے یہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور لاسٹ سٹچ جو ہے وہ ہمارا سلپ سٹچ ہے ٹوینٹی فور جب آپ کے پاس کاؤنٹ ہو کے کمپلیٹ ہو جائے تو اس ٹیچ میں ورک نہیں کرنا ورنہ آپ کی کاؤنٹنگ خراب ہو جائے گی سب سے پہلا جو ہے اس کے نیچے کی سائٹ پہ جاتی ہوئی ہے چین جو فرسٹ چین ہماری ہے اس میں ہم سلپ سٹچ کر کے اس کو جوائن کر لیں گے تو ہمارا سیکنڈ رو بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب ہم تھرڈ رو سٹارٹ کریں گے چین ون کریں گے اور سیم اسی چین میں میں دو ڈبل کروشے سے سٹارٹ روں گی نیکسٹ سٹچ میں ایک ڈبل کروشے کریں گے اس سے نیکسٹ سٹچ میں دو ڈبل کروشے پھر ایک ڈبل کروشے اور پھر دو ڈبل کروشے تو ایک دو کو ہم ریپیٹ کریں گے انکریز کا سٹچ اور ڈبل کروشے انکریز کا سٹچ اور ڈبل کروشے تو یہ رو بھی ہم کمپلیٹ کر لیں گے اور اس رو کے بعد ہمارے پاس ٹورٹل سٹچیز جو ہیں وہ تھرٹی سکس ہو جائیں گے ہم تھری روز پر ورک کر چکے ہیں اور اب ہماری رو نمبر فور سٹارٹ ہو رہی ہے رو نمبر فور جو ہے اس میں بھی چین ون کر کے فرسٹ چچ میں ہم انکریز کریں گے مطلب پہلا سٹچ ہی ہمارا دو ڈبل کروشے کا ہوگا جیسے کہ لاسٹ رو میں میں نے کیا تھا اور پھر جو نیکسٹ ٹو سٹچیز ہیں اس میں ایک ایک ڈبل کروشیا کریں گے پھر انکریز کا سٹچ ہوگا دو ڈبل کروشے کے ساتھ اور پھر آگے سنگل اور سنگل ایک ایک ڈبل کروشے تو دو ایک ایک کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہے اب پھر سے دو ڈبل کروشے اور پھر نیکسٹ چچ میں ایک ڈبل کروشے اور اس سے نیکسٹ چچ میں ایک ڈبل کروشے تو دو ایک ایک کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے ٹویلپ تھے پھر اس کے بعد ٹوینٹی فور ہوئے ہر سٹچ میں ہم نے انکریز کا سٹچ کیا اس سے نیکسٹ میں ہم نے انکریز اور سنگل والا سٹچ کیا اور اب ہمارے پاس انکریز اور دو جو ہمارے ڈبل کروشے کے سٹچیز ہوں گے سیپریٹ دو ڈبل کروشے کے سٹچیز وہ کریں گے پھر انکریز پھر دو پھر انکریز پھر دو تو یہ ٹو ون ون آپ کا چلے گا ریپیٹ ہوگا اور ہم سرکل جو ہے اس کو کمپلیٹ کر کے دو سلپ سٹچ کر کے جوائن کریں گے یہ راؤنڈ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب ہم انکریز کا ایک اور راؤنڈ کریں گے اور سیم وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا چین من کر کے فرسٹ سٹچ میں ہی میں انکریز کا سٹچ کروں گی دو ڈبل کروشے کے ساتھ اور آگے تین سٹچیز میں میں دو ڈبل کروشے ورگ کروں گی ون ڈبل کروشے ون ڈبل کروشے اور پھر سے ون ڈبل کروشے اسے نیکسٹ سٹچ میں ٹو ڈبل کروشے پھر نیکسٹ میں ون ڈبل کروشے اسے نیکسٹ سٹچ میں ون ڈبل کروشے اور اسے نیکسٹ سٹچ میں ون ڈبل کروشے تو ہم 2 اور 3 سے ریپیٹ کریں گے اب اور اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ٹوٹل جو میگیمنٹ ہے وہ 4.5 انچز ہو جائے گی کراؤن کی ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تب میں آپ کو دکھاؤں گی ٹوٹل میگیمنٹ اس کی تو ورڈپل کروشے کا ہمارا سرکل ریڈی ہے جو کہ ہماری کیپ کا کراؤن ہے اور کراؤن کی میگیمنٹ جو ہے وہ ٹوٹل 4.5 انچز رکھنی ہے تو تقریبا 4.6 اور 7 انچز آپ کہہ لیں کہ یہ ریڈی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پرفیکٹ سائز ہے نیو کونڈ جو 3 to 6 منٹ سائز ہے اس کا اب ہم کلر چینج کریں گے اور آگے اس کا ڈیزائن پیٹرن جو ہے وہ چینج کریں گے تو اس پر ورک کریں گے آپ کے سرکل کا بلکل صحیح اور ایکوریٹ ہونا اور سٹیچیز کا بلکل ایک جیسا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا کام جو ہے وہ نیٹ اور کلین بنے تو اب ہم آگے اس کے پیٹرن اس کا چینج کریں گے تھوڑا سا ڈیزائن ورک کریں گے اور پھر اس سے اس کی لیندھ بڑھائیں گے یہ ہماری کیپ کا کراؤن کمپلیٹ ہو گیا ہے جی ہم اپنی کیپ پر ورک کر رہے ہیں اور اب کراؤن سے آگے جو پیٹرن میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں سٹیچ پیٹرن وہ کرنچ سٹیچ ہے اور اس کے لیے میں نے ہک نمبر 3.5 کو ہی یوز کر رہی ہوں اور بول میری جو ہے وہ بلو کلر میں ہے 3 پلائی بول ہے آپ سیم بول یوز کریں جو آپ اس کے لیے پیٹرن میں یوز کریں ٹھیک ہے تو جہاں سے آپ اس کو اٹیچ کرنا چاہیں آپ سلپ نوٹ لگائیں اور اپنے کلر کو اس کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر لینا ہے اور ہم ڈیزائن پر ورک کریں گے ڈیزائن کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے بہت سیمپل اور ایزی ہے لیکن تھوڑا سا سمجھنے والا بھی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے جوائن کر دیا ہے جوائن کرنے کے بعد چین ون کرنا ہے چین ون کو لوز ہینڈ سے ورک کرنا ہے آپ نے نیکس ٹیچ میں ڈانا ہے اور ہم نے ہاف ڈبل کروشے ورک کرنا ہے ٹھیک ہے نیکس ٹیچ میں ہم ہاف ڈبل کروشے ورک کریں گے اس سے نیکس ٹیچ میں ہم نے سیمپل سلپ سٹیچ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے جہاں slip stitch کرنا ہے وہاں آپ نے lose hand سے کرنا ہے یہ والے stitches جو آپ work کر رہے ہیں یہ آپ نے بہت lose کر کے work کرنے ہیں تاکہ آپ لوگ جب next row پر work کریں تو وہ آپ کے اچھے سے smoothly کام ہو سکے تو ہم نے start کیا chain one کر کے half double crochet پھر slip stitch پھر half double crochet پھر next stitch میں slip stitch اور پھر next stitch میں half double crochet next stitch میں slip stitch پھر half double crochet پھر slip stitch اور یہ والا pattern ہم full circle میں complete کریں گے اور میں یہاں آ کر آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی میں نے last stitch پہ بھی work کر لیا ہے جو کہ half double crochet تھا تو جہاں پر ہمارا first جو chain one تھی اس میں ہم slip stitch کریں گے اور پھر chain one کر کے turn کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو chain one ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں آ کر join کرنا ٹھیک ہے first اب اس والے stitch میں ہم half double crochet کریں گے اور جو ہمارا slip stitch والا stitch ہے جہاں پر ہم نے slip stitch کیا ہے وہاں پر ہم لوگ sorry half double crochet والا جو ہمارا بڑا والا stitch تھا وہاں پر ہم لوگ slip stitch کریں گے پھر slip stitch والے میں half double crochet پہ work کریں گے اور جو ہمارا half double والا stitch تھا وہاں پر ہم slip stitch کریں گے تو alternate کر دیں گے slip stitch کے اندر ہم نے half dc work کرنا ہے اور half dc کے stitch کے اندر ہم نے slip stitch work کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس ایک چھوٹی chain ہے اوپر کی سائٹ پہ ایک لمبی chain ہے تو جو چھوٹی chain ہے اس کے اندر ہم نے یاد رکھ کر کے half double crochet work کرنا ہے اور جو ہمارے پاس لمبی chain آ رہی ہے اس کے اندر slip stitch کرنا ہے تو یہ آپ کا pattern ہے half double crochet اور slip stitch half double crochet اور slip stitch تو پھر سے میں یہ والی row complete کر لوں گی اور جب ہم complete کر کے یہاں آئیں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ نیچے ہمارے پاس جو ہم نے turn کرنے کے بعد chain one کی تھی وہ ہے وہاں پر آپ نے slip stitch کر کے join کرنا ہے اور پھر سے chain one کر کے turn کر لینا turn کرنے کے بعد same pattern کو follow کریں گے half dc کے اوپر ہم slip stitch کریں گے اور slip stitch کے اوپر half dc کریں گے تو میں اس کو complete کروں گی جو cap کی length ہے جتنی میں نے length رکھنی ہے تو میں نے یہاں پر 4.5 inch جو ہے وہ اس کا crown رکھا تھا اور اب اس کی جو length ہے وہ میں رکھوں گی total جو اس کی 5 to 5 inches اور اگر آپ اس کو water کو رکھ کے fold کرنا چاہرے ہیں تو آپ 5.5 بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو لمبا کرلوں گی 5 inches اس تک same اس ہی design کے ساتھ یہ جو میں نے آپ کو design بتایا ہے اس design کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی کہ ہم half dc کے اوپر slip stitch کریں گے اور slip stitch کے اوپر half dc یہ آپ نے کرنا ٹھیک ہے جی میں اپنی cap کی length جو ہے وہ complete کر چکی ہو اور میں نے آپ کو بتایا تھا 3 to 6 month کے لیے آپ کو 5 inches یا 5.5 inches جو ہے وہ رکھنا ہے تو آگے میں border بناؤں گی اور ہمارا یہ 5.5 inches تک ہو جائے گا complete color جو ہے وہ پھر سے میں change کر اور green size کا border بنائیں گے تو جہاں سے میں نے اس کو finish off کیا ہے وہ ہی سے میں گرین کلر یان جو ہے اس کو attach کر لوں گی اور ہم یہ پر یہ والی رو complete کریں گے simple half double crochet سے دونوں threads جو ہمارے ہیں ان کی tails اس کو ہم نے hide کر لینا ہے work کرتے ہوئے ہم نے ان کو ساتھ اندر لے کے چلنا ہے تو yarn over کریں گے اور first stitch میں half dc کریں گے next half dc اس سے next stitch میں half dc اور اس طرح یہ full row ہماری half dc کی ہوگی تمام stitches میں آپ half double crochet سے complete کر لینا ہے تاکہ ہماری یہ ایک edge سی ready ہو جائے ہمارے پاس اور آگے ہم اس کے border پر work کریں تو full row ہماری complete ہوگی half dc کی ہر stitch میں آپ نے simple half double crochet جو ہے اس کو complete کرنا ہے ہم کمپلیٹ کر لیں گے یہ row میں complete کر چکی ہوں اور first جو stitch تھا اس میں آ کر تو میں نے slip stitch کر کے اور join کر لیا تو یہ first stitch کا half dc اور اس کے اوپر چین اس میں ہم نے slip stitch کر کے join کر لیں اب ہم اس کے border کے لیے front post اور back post پر work کریں گے تو تھوڑا سا guideline میں دے دوں گی آپ کو front post میں ہم اپنے yarn over کر کے اور اب ہم پہلے chains میں work کر رہے میں جاتے تھے اب ہم نے stitch کے اوپر اور نیچے سے hook کو گزار رہے تو جب ہم yarn over کرنے کے بعد hook کو stitch کے نیچے سے گزار رہے ہیں تو اور stitch اوپر ہے تو یہ ہمارا front post جو ہے half double crochet یہ complete ہو جائے اور پھر yarn over کرنے کے بعد جب ہم back side سے پہلے ہم front سے کر رہے تھے اب back side سے hook کو اس کے اوپر سے گزار یں اور بھول لیں اور 3 جو loops ہیں اس میں سے گزار دیں گے تو یہ back post complete ہوا پھر سے yarn over کریں گے front side سے اوپر کی side سے hook کو stitch کے نیچے سے گزاریں گے اور yarn over کر کے loop لے کے complete کریں گے front post hook کو back side سے stitch کے اوپر سے گزاریں گے اور wool لے کر complete کریں گے تو back post front post اور back post کا border بنے گا اور اس سے ہماری cap ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گی lose نہیں ہوگی اور baby کے head پر جب ہم اس کو پہنائیں گے تو اچھے سے set آ جائے گی اور جو ہمارا border ہے اس کی لوگ بھی بار دو روز کر لیں میں front post اور back post کی half DC کے ساتھ اور border جو ہے وہ ہماری gap ہو چکا ہے cute c little c baby boy کی gap ہماری ready ہے پوٹ کے ویڈیو آپ اچھی لگی ہوگی چینل کو like subscribe کو share کر دیں اور bell icon کو ring کر دیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن مل سکے thank you for watching اللہ پیس